اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کے بارہ میں پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھئے کہ طہارت اور پاکیزگی ابتدائی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے وہ پاکیزگی جس کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے اور پاکیزگی کا دوسری قسم ہے جس کا تعلق ہماری روح اور ہمارے کردار کے ساتھ ہے تو کچھ ظاہر کی پاکیزگی ہے کچھ باطن کی پاکیزگی ہے تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ رب زلجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتا ہے تو وہ انسان کی روح اور انسان کے باطن کی پاکیزگی ہوتی ہے جو ظاہر کی پاکیزگی ہے جیسے کپڑوں کا صاف پاک کرنا بدن کو صاف اور ستھرا کرنا نماز کے لیے جو اسلام نے تیاری کا حکم دیا اس طہارت کا انتظام کرنا یہ ظاہر کی پاکیزگی ہے سورہ المائدہ چھٹا پارا اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ رب زلجلال نے انسان کی زہری پاکیزگی یعنی وضو کے احکامات کا ذکر فرمایا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیاکم الى المرافق و امسحوا برعوسکم و ارجلکم الى القاعبین اس آیت مبارکہ میں اللہ رب زلجلال نے حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنا چاہو نماز کا ارادہ کرو تو تم تحارت کرو اب اس تحارت کے فرائض کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تو وضو کے فرائض چار ہیں جو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں عزیز طلبہ و طالبات وہ چار فرائض کون سے ہیں تو سب سے پہلا فرض وضو کا ہے مکمل چہرہ دونا اب مکمل چہرہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی کے نیچے سے لے کے جہاں ہمارے پیشانی سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان تک یعنی جتنا ہمارا چہرہ سامنے دکھتا ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ مکمل چہرہ ہے اس مکمل چہرے کو کم از کم ایک بار دونا یہ پہلا فرض ہے وضو کا دوسرا فرض ہے بازو دونا ہاتھوں کو دونا تو ہاتھ کونیوں سمیت دونے ہیں کونیوں سمیت ہاتھ دونا کم از کم ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے اور وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا یعنی سر کا جو چوتھائی حصہ بنتا ہے اتنے حصے پہ تر ہاتھ لگانا مسا کرنا یہ فرض ہے اسی طرح چوتھا فرض عزیر طلب و تعالیبات وہ ہے پاؤں کو دونا پاؤں کی انگلیوں سے لے کے ٹکھنوں تک ٹکھنوں سمیت پاؤں دونا یہ وضو میں فرض ہیں چار تو جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے اسی طرح وضو نماز کی کنجی ہے تو وضو کے بغیر چونکہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی اس لئے وضو کا جاننا نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے اور وضو میں یہ چار چیزیں فرض ہیں ان میں سے کسی ایک عزو کے دونے میں اگر کتائی ہو جائے اور ذرہ برابر بھی کتائی ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی تو عزیز طلبہ و طالبات وضو کے ان چار فرائز کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور جب بھی وضو کرنا ہے تو ان چار آزا کو دونے کا خاص خیال کرنا ہے اسی طرح وضو کے فرائز کے بعد عزیز طلبہ و طالبات کچھ وضو کی سنتیں ہیں وضو کی سنتیں تعداد میں زیادہ ہیں فرائز کے نسبت تو سب سے پہلی سنت یہ ہے نیت کرنا بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ ہے انمال آمال بن نیات آمال کے سواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو وضو چونکہ ایک اچھا عمل ہے تو اس کے لئے نیت کرنا سنت ہے عجر و سواب کو بڑھا دیتا ہے پہلی سنت ہوئی نیت کرنا اسی طرح وضو کی دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا حدیث مبارکہ ہے کہ ہر وہ کام جو ذیعظمت ہو اسے بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اور اگر ہم بسم اللہ شریف کے بغیر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ ادھورہ اور ناکس ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک اچھا عمل ہے وضو تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وضو کی تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دونا کلائیوں تک اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کو دو لینا وضو کی سنتوں میں شامل ہے پھر وضو کی سنتوں میں دانتوں کو صاف کرنا اب وہ مسواق بھی کر سکتے ہیں توتبرش بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر مسواق یا توتبرش میسر نہ ہو تو پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ بھی مسواق کیا جا سکتا ہے تو تین بار کم از کم دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے دانتوں کی تمام اطراف میں تین بار مسواق کرنا یا برش کرنا اگر مسواق یا برش نہ ہو تو شہادت والی دائیں ہاتھ کی شہادت والی جو انگلی ہے اس کے ساتھ مسواق کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے وضو میں پھر اسی طرح کلی کرنا کلی کرنا وضو میں سنت ہے اگر کوئی روزہ دار ہو تو وہ کلی کرے روزہ دار نہ ہو تو اچھی طرح سے غرارہ بھی کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد وضو کی سنتوں میں ہے کہ ناک صاف کرنا یاد رہے عزیز طلبہ و طالبات دائیں ہاتھ سے ہی آپ نے کلی کرنی ہے اور دائیں ہاتھ سے ہی پانی لے کے ناک میں ڈالنا ہے لیکن ناک کو صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یعنی چنگلی کے ساتھ کرنا ہے اور اگر عزیز طلبہ و طالبات جو میل حضرات ہوں باریش ہوں داڑی ہو تو داڑی میں خلال کرنا خلال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ داڑی کے بال ہیں تو اندر گلے کی طرف سے انگلیاں ڈال کے اس کو خلال کرنا تاکہ بالوں کے اندر تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے اور جو ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہیں یوں کر کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیاں ہیں تو وہ بھی الٹے ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ انگلیوں میں یہ انگلی پھیر کے خلال کرنا وضو میں سنت ہے اسی طرح وضو میں جو آزا ہم دھوتے ہیں ہر حصے کو تین تین بار دونا یہ بھی سنت ہے ایک بار دونا چونکہ فرض تھا چار آزا میں تو تین تین بار دونا یہ سنت ہے پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے کانوں کا مسا کرنا سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے اور ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں ترتیب دی گئی ہے قرآن پاک میں ترتیب دی گئی ہے کہ پہلے آپ نے چہرہ دونا ہے اس کے بعد بھات دونے ہیں پھر مسا کرنا ہے پھر پاؤں کی طرف آنا ہے تو یہ ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے اسی طرح جو پی در پی وضو کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے پی در پی وضو کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عزو آپ دو رہے ہیں اس کو اتنی جلدی دو کہ اگلے جسم کے حصے کو دھو لیں کہ پہلا جسم کا حصہ خوشک نہ ہو اور دوسرا حصہ ہم دھو لیں تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں پی در پی وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہیات جب بھی وضو فرمایا اسی طرح پی در پی وضو کیا ایسا نہیں کیا کہ ایک جسم کا حصہ دھو لیا پھر کچھ دیر آگے وضو کو جاری نہیں رکھا اس کو تاتل کا شکار کر دیا چھوڑ دیا پھر اگلے عزب کو دھویا ایسا نہیں ہے ایک عزب کو دھویا وہ ابھی خوشک نہیں ہوا کہ دوسرا عزب دھو لیا تو یہ وضو میں اس کو کہتے ہیں پی در پی وضو کرنا اور اسی طرح داڑی اگر میل افراد کی بڑی ہو تو جتنا حصہ جلد کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے اور جو جلد سے باہر پھیلی ہوئی ہو اس پہ اگر گیلہ ہاتھ بھی پھیر دیا جائے تو وہ کفایت کر جاتا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں آپ نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کو جانا جب بھی وضو کریں ان فرائض کا اور سنتوں کا خیال رکھ کے وضو کریں تاکہ بہتر عجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا جا سکے